موسیقی 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 میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت حرفتے اسی وقت یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کی جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحت کے حوالے سے اہم موضوع پر اہم معلومات دی جائے آج ڈاکٹر تمسیل اوان میرے ساتھ موجود ہیں منچسٹر میں جی پی کے دور پر کام کرتے ہیں موٹاپے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں پروگرام کے اس آخری حصے میں کچھ اہم ٹاپک کچھ اہم میسیجز بات ہوگی کہ موٹاپا کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہے کیسے ہمیں اس کو پریونٹ کرنا چاہے اگر آپ اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سو وقت ہے آپ فون کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری ٹیلی فن لائن آج کے لیے بند ہو جائیں گے ایو بھائی بولٹن سے بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا اور اس کو انجوئی کرنے کا آپ نے کہا کہ موٹاپا ایک بہت بڑی ایشو ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات چیت ہونی چاہیے پروگرام ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس سے پہلے کہ مینہ سسٹر کے سوال کا جواب دیا جائے ہمارے ایک بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ویسٹ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ کا وزن باقی جگہوں پر تو بلکل ٹھیک ہے آپ نومل ہیں لیکن ایک دم آپ کا پیٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہونے لگتا ہے تو یہ بھی موٹاپے کا ایک حصہ ہے یہ موٹاپے کا سب سے زیادہ خطرناک حصہ ہے جو ویسٹ پر فیٹ جمع ہوتی ہے وہ ٹانگوں کے اور بازوں کے فیٹ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں موبائل فیٹ اور یہی جو ہے یہ ہارٹ اٹیکس اور سٹروکس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو خاص طور پر ساؤتھ ایشین جو ہم لوگ پاکستانی انڈین بنگلہ دیش وغیرہ سے تو ان میں زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پتلی ٹانگیں پتلے بازوں ہیں آدمی کے لیکن جو ہے پیٹ کافی بڑا ہے اور یہی جو ویسٹ کی اوپر جو فیٹ جمع ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے تو آپ اپنے پورے جسم کو نہ دیکھیں نہ اپنے ٹراؤزر سائز کو دیکھیں کیونکہ کچھ لوگ ٹراؤزر نیچے بانتے ہیں تو وہ پیٹ بڑھتا رہے تو ان کو کوئی ٹراؤزر سائز سے فرق نہیں پڑھتا اور جو لوگ شروار اسمال کرتے ہیں بلکل ان کو تو کوئی پلائے نہیں جلتا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا خاص روپے جیسے پہلے بتایا ہے کہ آپ امبلے کے جو بیلی بٹن ہوتا ہے اس کی اوپر ناف کی اوپر آپ فیتہ رکھیں اس کو پورا گھما کے دیکھیں کہ کتنے سنٹی میٹر یا انچ میں آپ ناپنا چاہتے ہیں تو آدمیوں کے لیے نائنٹی سنٹی میٹر میکسیمم ہے اور عورتوں کے لیے ایٹی اسی سنٹی میٹر میکسیمم ہے اچھا عورتوں کے لیے کم ہے کم ہے کیونکہ ان کے جو موبائل فیٹ ہے وہ زیادہ جمع ہونے کا وہاں چانس ہے کیونکہ عورتوں کی جو فیٹ ڈسٹیبیشن ہے وہ زیادہ تاںگوں پہ اور بازوں پہ زیادہ ہوتی ہے تو جب ویسٹ پہ زیادہ آتی ہے تو وہ پھر اس میں زیادہ رسک بنتا ہے اچھا اس کا ہائٹ کا کوئی فرق نہیں ویسٹ کا ہائٹ سے کوئی خاصتہ رکھ نہیں ہے تھوڑا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا بی ایمائی کا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی اچھا مینہ ہاں جی مینہ کے انہوں نے سوال پوچھا کہ ان کو شروع میں انہوں نے بتایا کہ ان کو ڈائیویٹیز ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ میٹفورمن ان کو پریسکائب کی گئی ہے لیکن وہ کوئی آلٹرنیٹیو میڈیسن لینا چاہتی ہیں پھر انہوں نے فون پہ بتایا کہ ان کو نیورولوجیکل پرابلم شروع ہو گئی ہے کہ ان کو ٹانگوں میں بازوں میں خاص اور پہ اور ہاتھوں میں پاؤں میں نمنس کی شکایت ہے اور اس کے لیے ان کو کچھ دوائیاں لکھ کے دیئے ہیں جو پریگیبلن گیباپینٹن ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور مسئلہ بتایا کہ ان کا LFT جو لیور فنکشن ہے وہ بھی بورڈر لائن بتایا گیا تو یہ ساری چیزوں کو میں بہت جلدی سے سمپ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت کم ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق جائے وہ ڈائیویٹیز سے ہو سکتا ہے خاص اور پہ جو نمنس وغیرہ ہے اکثر جو ہاتھوں پاؤں میں پنزر نیڈلز یا نمنس یا آلٹر سنسیشنز ہیں وہ ڈائیویٹیز کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اس میں جو نرف ڈیمیج ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اس کا پوری طرح علاج کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ ڈائیویٹیز کا کنٹرول امپروف کریں گے تو اس میں آپ کو دیفنیٹلی فائدہ محسوس ہوگا اب انہوں نے بتایا کہ آپ کا لیول تھا ففٹی نائن یہ ریسنٹلی کچھ سال پہلے یہ یونٹس چینج ہوئے تھے تو ففٹی نائن کافی ہائی ہے ہمارا ایم ہوتا ہے ففٹی یا اس سے کم تو اراؤنڈ میڈ فورٹیز سے ففٹیز کے درمیان میں یہ گوڈ کنٹرول آف ڈائیویٹیز گنا جائے گا تو اس حساب سے آپ کا ڈائیویٹیز کنٹرول میں تھوڑی سی امپروفمنٹ کی گنجائش ہے اس میں اگر آپ میٹفورمنٹ نہیں لینا چاہتے یا اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ وغیرہ ہیں یہ پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کے سارے بلڈ ٹیسٹ اور مثلا اگر آپ کوئی اور دوائیں لے رہی ہیں ساتھ میں تو وہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا لیکن میرے خیال میں آپ کو میٹفورمنٹ دن میں دو مرتبہ ضرور لینی چاہیے اور ٹوٹل ڈوز آپ کی دن میں ٹو گرامز ہونی چاہیے اس کے ساتھ میرے خیال میں اگر آپ میرے پیشنٹ ہوتے اور اگر آپ کو اور کوئی پرابلم نہ ہوتا تو میں کوئی نہ کوئی اور بھی ڈائیبیٹیز کا ٹیبلٹ تجویز کرتا تو بہت سارے آپشنز ہیں ابھی وہ لسٹ بہت لمبی ہے اس کی تو عام طور پر آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوائی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتا ہے جو نمنس کے بارے میں ہے یہ آپ میرے جہاں تک مجھے سمجھ پڑی آپ نے کہا کہ ہسپٹل میں یہ دوائیاں شروع کی گئی ہیں عام طور پر ہم پری گیبلین یا گیبیپینٹین میں سے کوئی ایک دیتے ہیں ایک وقت میں اور اس کو چھوٹی دو سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں اگر آپ دونوں لے رہی ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ رابطہ کریں کیونکہ جیسے میں نے بتایا عام طور پر ہم یہ ایک ہی دوائی دیتے ہیں ان میں سے اور ان کا جو میکنزم آف ایکشن ہے وہ تقریباً برابر ہے ایک طرح کا ہے تو اس لیے it doesn't make sense کہ آپ ایک جیسی دو دوائیاں لے رہی ہوں اور اس لیے مجھے لگتا ہے آپ کو سائیڈ افیکٹ بھی زیادہ ہیں جیسے ڈراؤزینس ہے ڈیزینس ہے نین زیادہ آنا چکر آنا یہ سب چیزیں ان کے سائیڈ افیکٹس میں آتی ہیں لیکن آپ کا جو مین پرابلم ہے میرے خیال میں وہ شگر کا کنٹرول ہے جو لیور فنکشن ٹیسٹ آپ نے بتایا ہے کہ بورڈر لائن ہے عام طور پر اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے ایک ہمارے پاس رینج ہوتی ہے جو کہ نومل رینج ہوتی ہے کہ کم سے کم ہر ٹیسٹ کا منیمم اتنا ہونا چاہیے میکسیمم اتنا بعض اوقات کچھ ریزلٹ آتے ہیں جو کہ میکسیمم سے تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اور عام طور پر اس میں کوئی خاص نقصان کی بات نہیں ہوتی ہے کوئی خاص فکر کی بات نہیں ہوتی ہے اگر لیور فنکشن زیادہ ابنومل ہیں تو اس کے لئے کچھ مزید ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کے سارے ریکورڈ دیکھ کے بتا سکتے ہیں لیکن عام طور پر بورڈر لائن ٹیسٹ میں کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی تیسری چیز آپ یہ ٹرائے کر سکتی ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی ملٹی ویٹیمنز آپ بازار سے کہیں سے خرید لیں تو کبھی کبھی کچھ ویٹیمنز کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو پنزر نیڈلز یا نم نیس اس طرح کی شکایت ہو سکتی ہے اور آخر میں کچھ لوگ جو ہیں تو وہ سروائیکل پرابلمز کی وجہ سے سروائیکل سپائن پرابلمز کی وجہ سے یہ جو آپ کی گردن کی ہڈی ہوتی ہے ریر کی ہڈی وہاں پر پرابلمز کی وجہ سے بھی آپ کو پنزر نیڈلز یا اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ چیک کروانا چاہتی ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں ملکل جی بہت بہت شکریہ اور مینہ بہن ہاپپولی آپ نے نوٹس کیا ہوگا جو جو سوال ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں امید ہے کہ آپ اس میں عمل کریں گے اور ڈاکٹر سے ملیں گی جی ہاں آج بات ہو رہی ہے ڈاکٹر تمسیل آوان سے جو کہ منچسٹر میں جی پی کی طور پر کام کرتے ہیں اور آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں موٹھاپا ہمارے لئے کتنی بڑی ایشیو ہے خاص طور پر بچوں میں اور اس کا کیا حل ہے کیسے ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اپنا وزن جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سہولتیں اکثر ہمارے لئے بہتر ہوتی ہیں کوئی زمانہ تھا کہ ہم میلو پیدل چلا کرتے تھے آپ ٹرانسپورٹ جہاز کے آپ سات گھنٹے میں اپنے ملک جا سکتے ہیں کہیں ہالی ڈیس کے لئے جا سکتے ہیں اب تو یہاں تک ہے کہ آپ کو کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں آپ اوڈر دیں اور پانچ دس منٹ میں کھانا آپ کے گھر آ سکتا ہے ٹکنالوجی اتنی امپروف ہو چکی ہے تو کیا یہ سہولتیں ہمارے موٹاپے کا باعث بن رہی ہیں باعث تو کہنا تھوڑا سا سمپلی فائے ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے اس کا ہاتھ ضرور ہے تو اب جیسے اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہ رہے ہیں جیسے ہم پہلے لندن میں تھے تو وہاں پہ آپ عام طور پر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں زیادہ تو آپ کو گھر سے ٹرین سٹیشن تک جانے کیلئے دس پندرہ منٹ کی باوک ہے ٹرین سٹیشن سے کام تک جانے کیلئے پھر وہاں سے واپسی تو آپ کی آٹومیٹک ایکسرسائزیں اتنی ہو جاتی تھی کہ آپ کو پھر الگ سے جیم جانے کی یہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو عام طور پر خاص طور پر کسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مثلا گاڑی ہے اپنے پاس تقریبا ہاتھ کے پاس ہوتی ہے تو آپ گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے سوپر مارکٹ گئے شاپنگ گئے کسی سے ملاقات کرنے گئے اور اسی طرح گاڑی میں بیٹھ کے گھر تک آئے تو مشکل سے آپ کے دس پارہ قدم سے زیادہ ایکسرسائز نہیں ہوئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی طرح اپنے لائف سٹائل میں یہ چیزیں چینج کریں انکورپریٹ کرنے کی کوشش کریں مثلا کام پہ اگر آپ کا کار پارک ہے بہت بڑا تو آپ کوشش کریں کہ دور گاڑی کھڑی کریں اور پھر ووک کرتے ہوئے آپ کام تک جائیں تو کم از کم تین چار منٹ پانچ منٹ کی ووک وہ ایکسرہ ہو جائے گی جو عام طور پہ آپ کو نہیں ملی تھی اگر آپ کے کام پہ لفٹ ہے اور سیڑھیاں ہیں اور اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے مثلا آتھرائیٹس وغیرہ کا تو آپ سیڑھیاں لیں بجائے اس کے کہ آپ لفٹ استعمال کریں تو اکثر ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے میری ایک سرجری میں تھرڈ فلور پہ تھا تو یعنی تین سٹوری جانا ہوتا تھا تو میں سیڑھیاں لیتا تھا عام طور پہ تو آپ کی آٹومیٹکلی دو منٹ کی وہ ایکسرسائز ہوتی ہے دن میں چار پانچ ور طبع کر لیں تو آپ کا تھوڑا بہت جو ہے آپ اس میں آپ کو اعتبار ہو جاتا ہے کہ چلو یہ ایکسرسائز کر لی ہے دوسرا کھانے پینے میں بہت بڑا ہاتھ ہے خاص طور پہ جو ریڈی میٹ کھانے ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی کمیشلی پریپیئیٹ کھانے ہوتے ہیں اس میں نمک اور مسالے اور تیل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ نے گھر میں کوئی بھی سالن پکانا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس میں آپ اندازے کی مطابق یہ نمک، مرچے، مسالہ سب چیزیں ڈالیں گے لیکن تیار کھانے ٹھیک ہے اگر آپ نے کبھی کبھار کھا لیا تو الگ بات ہے لیکن ایون پروسسٹ فوڈ یہ بھی آپ کی صحت کیلئے اچھا نہیں ہے تو آپ کوشش کریں مصر مشینے جیسے آپ کہہ رہے تھے مشینے ہیں تو اسے آپ پوزیٹیف فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مثلا گھر میں آپ گوشت لیا ہے اور یکیمہ لیا ہے اور اس میں آپ خودی چیزیں مکس کر کے اس کے مثلا کباب بنانے ہیں یا آپ اس کے بھرگر بنانا چاہتے ہیں جیسے بریڈ میکر ہے آپ اس کے اندر چاہیں تو بریڈ خودی بنا سکتے ہیں یا اس میں آٹا گوند کے اس کے چھوٹے چھوٹے بن بنا کے آپ اون میں ڈال سکتے ہیں تو بہت سارے سہولتیں ہیں جس کو آپ اپنے اپنے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ رو مٹیریل آپ استعمال کریں تو مثلا جیسے کباب ہیں تو آپ کیمہ الگ سے لے لیں پیاز لے لیں جو بھی مسالے وغیرہ آتے ہیں ان کو کم سے کم پروسسٹ حالت میں آپ بزار سے خریدیں خود ہی ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے ان کو مکس کر کے خود ہی بنائیں اور گریل کو اگر مثلا کباب ہیں تو اس کو آپ چاہیں تو گریل کر سکتے ہیں یا اون میں بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو تلیں کیونکہ کباب میں خاص طور پر جو لیمپ کا ہوتا ہے کیمہ اس پر بہت زیادہ فیٹ ہوتی ہے اور اس کو مزید تیل ڈال کے فرائی کریں گے تو وہ زیادہ نقصان دے ہوگا تو اسی طرح آپ اس کے چھوٹے چھوٹے کباب بنا کے اون میں رکھ لیں اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کو غیر میں شیف تو نہیں ہوں لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ مثلا چاہیں تو اس کو بند کر کے رکھیں تو اس کا مویسٹیر اندر ہی رہے گا اور وہ آرام سے پک جائے گا آپ کو کسی ایڈیشنل گھی کی بلکہ اس میں سے تیل نکلے گا جس کو آپ الگ سے یا تو الگ حال کھانے وغیرہ میں استعمال کر لیں یا چاہیں تو اس کو پھینک دیں تو کم سے کم پروسسٹ فوڈ ٹیک اوے جو ہے ریڈی میڈ کھانے ہیں لائف سٹائل چینجز میں جو بھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں مجھنی چیزیں کہ کیونے کی مطاف ہے ہے کیونے سے مجھے پتہ کی کم پرت ملک تو تکہ رہا ہوئے گا کیا اگراض نہیں ہے لیکن اگرانوں اس طرح کیا Poolک میں ڈیسوڑا تکہ رہا ہے screeningات یہ خشکتر ہے مطاف ہے میں سمجھا رہا ہے کیونے آپ کو کو پتہ کریں کیونے ایک منتظ닝 کیونے بات کرویا ہے محمد محمد صلی علم محمد صلی علمات اگرانہ کیونے 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 ڈیسوڑا کیونے إ encontra anyzوں پروجاتم ڈبل که چیز اکر اجترین اگر میکنم السلام علیکم جزاکل اللہ سیتراین والاکم سلام علیکم جزاکل اللہ کیا میکنم اگر لیکن اگر ایک ما فلای اجترین رہا ہے أمودشان سلام علیکم جویر اگر بلکر اگر اگر نکم اس سے بیشترونر اگر بلک نکم بلک سیترین رہا ہے سلام علیکم kind of things جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ہماری medical education میں ان کے بارے میں بہت چیزیں بہت کم بتایا جاتا ہے تو اس لیے ہماری training یہی ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم تو اس چیز کے بارے میں اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ oil جو ہے بہت زیادہ گرم ہے یا اس کا کوئی گرم اثر ہوگا یہ چیزیں بھی ہماری medicine میں recognized نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے نہیں جیسے اگر آپ کو ہم کہیں کہ آپ کے ہاتھ کی اوپر اس وقت 10 million bacteria بیٹھیں تو آپ کہیں کہ بھئی مجھے نظر نہیں آرہے تو وہ ہے نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے وہ آپ کے پاس equipment ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے تو اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ ویسے deny نہیں کر سکتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کا اثر ظاہری باتیں ہوگا ہر کھانے پینے کی چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا اور جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ جو گوشت کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے یا جو بھی ان کے کھانے پینے کے آداب تھے اس میں دو چیزیں دیکھنے میں بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام ظاہری بات ہے ہمارا سورس آتا ہے قرآن سے قرآن کے ساتھ پھر authentic احادیث اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پروفٹس کی ایک عادت بھی ہوتی ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے تو انہوں نے کچھ گوشت ان کو پسند نہیں تھے انہوں نے وہ نہیں کھایا انہوں نے اپنے لئے ان چیزوں کو منع کر دیا تھا لیکن شریعت میں اس کی کوئی حرمت نہیں تھی ان کو منع نہیں کیا گیا تھا لیکن ان کی بیسز پہ بہت سارے یہودیوں نے وہ چیز اپنے لئے حرام کر دی تو یہ practices جو ہے تو اس سے اللہ نے منع فرمایا قرآن کے اندر اور جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس کے اندر اللہ نے ایک لسٹ دے دی آپ کو کہ کون سے کھانے پینے کی چیزیں آپ پہ حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں سورہ انام میں دوبارہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تو اس بارے میں یہ ہے کہ جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو ایک بیلنس ڈائیٹ کی آدھا ڈالیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے تو آپ اپنے ویک میں دیکھیں کہ سات دن ہوتے ہیں سات دن میں فرض کریں کہ آپ کے دو میل روزانہ تو فورٹین میلز ہیں آپ کے ان میں آپ دیکھ لیں کہ آپ ہر چیز کا ایکل ڈسٹریبیشن کریں اور اس میں میڈیکل سوسائیٹی میں تھوڑا بہت ڈسکرپنسی ہے کہ فیٹ آپ کا کتنا ہونا چاہیے کھانے میں پروٹین کتنی ہونی چاہیے کابو آہیڈیٹ لیکن رفلی جو ہے کابو آہیڈیٹ آپ کا 50 to 60 percent of the meal ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تقریبا 30 percent کے آس پاس آپ کی پروٹین ہے اور تھوڑا بہت فیٹ آپ کو آلاؤڈ ہے اس میں ویریشن ہوتی ہیں آپ کی بیماریوں کی حساب سے کسی کو ڈائی بیٹیز ہے تو کابو آہیڈیٹ آپ کو کم لینی پڑیں گی okay sorry to interrupt you let's take a final call and we'll carry on with the thing you آخری call لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سیسٹر ہیں لندن سے آئیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سیسٹر اللہ حافظ so um sorry to interrupt you that was the final call and اس کے بعد ہم کول نہیں لے سکیں گے کیونکہ دو سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں تو the lady just black seed اور ہنی اور میٹ اور یہ سارا تو basically آپ یہ کریں کہ جو بھی آپ کے ویک میں میلز ہوتے ہیں اب ان کو equal distribute کریں اور آپ میٹ بھی ضرور کھائیں یہ بھی نہیں کہ میٹ نہیں کھانا چاہیے جو بھی میٹ ہمارے لیے حلال اللہ نے کیا ہے چاہے وہ لائم کا ہے یا کھاؤ کا ہے یا چکن ہے یا فیش ہے جو بھی وہ آپ کھا سکتے ہیں بالکل اور جو vegetables آپ کو اللہ نے provide کی ہیں وہ بھی ضرور کھائیں fruit بھی آپ کو ضرور کھانے چاہیے honey اور یہ سب چیزیں natural چیزیں آپ کو بالکل کھانی چاہیے ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے اب یہ نہیں کہ رزانہ دو دو بوٹل ہنی کی کھا رہے ہیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو honey پسند تھا تو میں بھی پیوں گا یا پیوں گی اسی طرح ان کو اگر اونٹ کا گوش پسند تھا یا کوئی چیز تو ایک پسند ہوتی ہے اور ایک آپ کی جو ہے وہ اسلام کی حرام حلال کی وہ تمیز ہوتی ہے تیسری جو بہت important بات ہے وہ آپ تھوڑا سا اپنا initiative خود ہی بھی use کرتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کریں اگر honey بہت پسند تھا لیکن ایک شخص کو diabetes ہے تو ان کو honey سے ظاہری باتیں منع کیا جائے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ honey پسند کرتے تھے میں نے ہر چیز میں honey ڈال کے ضرور کھانا ہے یہ بالکل غلط بات ہوگی تو انہوں نے آپ کو ایک lifestyle دیا ہے ایک ان کا مقصد تھا آپ کو دین کی سمجھ دینا اور جو دنیاوی ہیں مثلا scientific علوم ہیں یا medicine ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول نہیں تھا ہمیں سکھانا ان کا سکھانا تھا کہ اسلام توحید دین کو کیسے قائم کرنا لوگوں کے ساتھ کیسے اپنے بات چیت کرنی ہے آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے کوئی آپ کے ساتھ بتمیزی کرے اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے یہ سب چیزیں وہ سے کھانے آئے تھے تو اس کے علاوہ ان کی اپنی پسند نا پسند وہ بھی انسان تھے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بہت پسند ہو ایک چیز ان کو نا پسند ہو تو اس کی basis پہ اپنی پوری life کو اس طرح گزارنا کہ اپنے لیے پھر بعد میں medical problem بنانا وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے بہت سارے ان کی چیزوں میں جیسے روزہ رکھا انہوں نے مثلا ہاتھ رکھ کے کھانا کھانا physical exercise activities یہ ان کی چیزیں بلکل آپ follow کریں اور جو انہوں نے دین کے معاملے میں احکامات دیئے تھے اس میں تو بلکل آپ ایک زیر زبر پیش کبھی آپ اس میں کمیہ بیشی نہیں کر سکتے اگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو آپ اس کو بغیر کسی reason کے آپ نے وہ کرنا ہے یہ باقی سب چیزیں جو ان کی lifestyle کی تھی وہ آپ کو سب چیزیں اکٹھی رکھ کے دیکھنا پڑے گا جو ان کا لباس تھا جو ان کا مثلا سفر کرنے کا طریقہ تھا وہ گھوڑوں پہ یا اونٹ پہ یا پیدل سفر کرتے تھے اب آج کل کوئی insist کریں کہ بھئی میں نے تو جانا ہے پاکستان یا میں نے جانا ہے جرمنی یا کہیں بھی جانا ہے میں نے تو اونٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے تو that will be completely impractical تو یہ سب چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے جانی ہے کہ دین کی چیزوں کو آپ بلکل دور پیچھے لے جائیں جو کہ fourteen fifteen hundred years جتنے ہو گئے اتنے پیچھے آپ جا کے دیکھیں کہ اس وقت لوگوں نے کیا کیا تھا جہاں تک science کی medical کی یہ چیزیں وہ اس میں آپ دیکھیں کہ نئی سے نئی کیا چیز آ رہی ہے اور اس سے آپ کس طرح اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں thank you very much sorry جو last question تھا about disc problems disc problem جو ہے وہ بہت مشکل ہیں اس کو ڈیل کرنا سب سے پہلے تو diagnosis ہے کہ عام طور پہ MRI scan کیا جاتا ہے اس کا اور اس پہ معلوم ہوتا ہے کہ کونسی disc کا problem ہے کسی میں بعض اوقات swelling آ جاتی ہے بعض اوقات وہ collapse ہو جاتی ہیں اور اس کا nerve پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے تو عام طور پہ اس کا surgical کوئی اس کا علاج جو ہے وہ recommend نہیں کیا جاتا unless کہ وہ کسی nerve پہ بہت زیادہ pressure ڈال رہا ہو اس کے علاوہ پھر کچھ دوائیاں ہیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں جس کے وجہ سے جو disc سے nerve کی problem نکلتی ہیں مثلا درد ہے یا numنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے پھر دوائیاں دی جا سکتی ہیں وہ پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں احتیاط کیا کرنے چاہیے خاص طور پر احتیاط یہ ہے کہ کوئی آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کسی movement سے آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ان movement سے آپ رہز کریں یہ نہیں کہ بالکل couch potato بن کے بیٹھ جائیں کہ بھئی اب تو کچھ کرنا نہیں یہ مجھے disc کا problem ہے یہ بھی بالکل غلط بات ہے آپ کو چلنا پھرنا سیڑھیاں اوپر نیچے جانا walk کرنا swimming اگر آپ کر سکتے ہیں یہ سب activities آپ کو کرنی چاہیے unless کہ آپ کو کسی specialist نے بتایا ہو کہ یہ specific movement ہے وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تو عام طور پر اس میں آپ خود ہی اپنے آپ کو manage کریں وزن کم کرنے سے ظاہری باتیں فرق پڑے گا تو اگر آپ overweight ہیں تو کسی طرح کوشش کریں کہ اپنا وزن بھی کم کریں اور وقت بالکل قریب میں ہے آخر میں جا رہا ہے اور اب کوئی calls نہیں لیں گے اور کوئی بھی سوال نہیں لیں گے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ ما شاء اللہ جو doctors ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی خاص university سے یا خاص area سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ reunion بھی ہوتی ہے تو آپ اس سلسلے میں بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے علاقے میں ہاں جی میں نے اگر خان university سے graduate کیا تھا پاکستان میں اور ان کی ایک association ہے alumni کی تو وہاں سے جنہوں نے medical graduate کیا یا جنہوں نے وہاں hospital میں training کی تھی تو ہمارا ایکری union ابھی plan ہو رہا ہے 30 اپریل کو برمنگم میں اور اس کے لیے ایک ورڈ سائپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے تو کسی کو اگر اپنے جاننے والوں سے معلومات کرنی ہے تو اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی اور جاتے جاتے آخری message آپ کا کیا ہوگا میرے خیال میں آج کل کوئی بھی discussion جائے وہ NHS کے موجودہ حالات کے discuss کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی آپ کو معلوم ہے خبروں میں دیکھا ہوگا اور آپ کو خود یہ experience ہوا ہوگا کہ اس وقت NHS کے doctors پہ اور جو بھی health professionals ہیں ان پہ pressure بہت زیادہ ہے اور میں اس کی politics میں نہیں جاؤں گا ظاہری بات ہے I'm not a political person نہ مجھے اس کی اجازت ہے لیکن یہ ہے کہ overall demand زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ help کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس doctors کی appointment ہے تو make the most of it اگر آپ کو مثلاً ایک سے زیادہ مسئلہ discuss کرنا ہے تو آپ جاتے ہی doctor سے کہیے کہ میں یہ تین مسئلے لے کر آیا ہوں اگر آپ چاہیں تو کاغذ پہ لے کر لے جائیں کہ یہ تین مسئلے ہیں میرا back pain ہے مجھے headache ہوتی ہے اور میرا یہ rash ہے یہ مجھے آنکھوں کا problem ہے کوئی تو پھر doctor اور آپ مل کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس 10 minute کو آپ دیکھا کہ patient آئے انہوں نے بتایا کہ یہ rash ہے آپ نے rash کے بارے میں ان کو سب کچھ بتایا کہ اس کی علاج کیا ہے اس کی prevention کیا ہے 10 minute خرچ ہو گئے آخر میں وہ جاتے جاتے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کبھی کبھی chest pain ہوتا ہے تو اگر آپ میرے پاس یہ list پہلے لے کر آتے کہ مجھے chest pain ہے اور مجھے rash ہے rash ہو سکتا ہے آپ کے لئے important ہو کیونکہ آپ کے چہرے پہ ہے نظر آتا ہے یہ خارش یا اس میں درد ہے لیکن میرے حساب سے chest pain کو evaluate کرنا زیادہ ضروری ہے تو اس طریقے سے بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی frustration ہوتی ہے کہ ہم جس چیز پہ زیادہ زور دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر نہیں سکے کسی اور چیز پہ ہم نے زیادہ time گزار دیا اور پھر یہ کہ آپ کا ظاہری بات ہے ہمیں آپ کے بارے میں بھی ہوتی ہے فکر کہ آپ نے اتنا time نکالا appointment بنائی اپنے گھر میں چاہے کوئی بچوں کا ہے بی بی سٹنگ کے لیے کسی کو چھوڑا یا بچوں کو pick and drop یہ سب بھی ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ جو آپ کا قیمتی وقت ہے اور ہمارا قیمتی وقت ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کریں اور کسی چیز کا علاج اگر فارمیسی جا کر یا سوپر مارکٹ جا کر کسی دوائی وغیرہ سے کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ پہلے کوشش کریں اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو دیکھنے کی ضرورت اکثر نہیں پڑتی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر تمسیل ایوان میں آپ کا تہدل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایک عرصے بعد آئے لیکن وہ کمی آپ نے پوری کر دی ایک ہی پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے کسی اور پروگرام ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اپنا اور اپنے خاندان کے صحت کا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی